میں گزارش کروں گا ایک ایسی شخصیت سے جو عیدی صاحب کے آخری ایام میں ان کے ساتھ ساتھ رہے ہیں سارا باب ان کا خیال لکھا ان کا علاج مانجا اور تمام چیزیں ایسا یوٹی میں ہی ہوتی رہی ہیں میں اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں ظاہر ہے کہ کسی تعالف کی میں ناکمتار نہیں ہے میں ان کے لیے صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ مت سہل ہمیں جانو پھڑتا ہے فلت برسوں تبخار کے پردے سے انسان بھی کرتا ہے پروفیسور اکی کو نسید شکریہ دیا شکریہ آپ نے میرے بارے میں سکتا ہے میں سوچتا ہوں تو کوئی نوٹ کر کے رکھوں اپنے آپ کے لئے بارے میں ملے ایک بہت بڑا افق زمکام ہے میں سکتا ہوں کہ آپوں نے مجھے موقع کیا سکتا ہوں اور ایدی صاحب کے بارے میں اپنے تارکلات میں بتاؤں مجھ سے پہلے بہت اچھے انداز میں جیدے ہیں ایدار کیا سکتی ہیں ہم جو کچھ کہیں گے وہ بڑے ادا فارفات میں سکتا ہوں ایدی صاحب کے لئے ایدی صاحب کے بارے میں نے سنا کیا سنا؟ جبکہ میرکل سون تھے کہ وہ ایک صاحب نے جو دوائیاں دیتے ہیں اور بڑے کم پیسوں بھی دیتے ہیں یہ بھی سنا تھی وہ لاوازوں کی تطفیم بھی کرتے ہیں اور کفن تفن کا اطلاق خود اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں پھر اسی زمانے میں یہ دیکھا کہ ایک الیکشن ہوا جس کے اندر بارٹی والی کو اوٹ دو وہ ہائی ریویل بچارے کھا گئے میں انگلینٹ سے جب واپس آیا تو آدیشت کابس جی نے مجھے ایک مطور چائے پکل آیا اور انہوں نے مجھے ایدی صاحب میں ملاقات کر رہی میں ملاقات کہ یہ مولانا ہندی ہے میں کہا مولانا صاحب بہت کچھ ہوئی کہا میں مولانا وعلانا نہیں ہوں میں آپ تو سلطاری دی ہوں اگر اس سے بات کرنا ہے تو آپ تو سلطاری دی سے بات کریں اس طرح سے ملاقات تاریخ مارک ہوگا اور اس کے بعد زندگی کے حالات جو بتاتے رہے آتا رہے ہوتا ہے اور ایلی صاحب ان کی بیگم صاحبہ کے تمام جو خدمتہ تھی ہیں اور جو لوگ کر رہے تھے وہ میں سلطارہ سکھ رہا ہے لیکن میرا ایمبلنس دیکھنی ایمبلنس تھی لیکن پرسنل کارسٹ پہلی مطامنہ فیصلی دیت سے ہوا وہ ہوا جو انیس سو آٹھ میں جب مزفرگر میں پیسل یادت میں جب ارث کو ایک آیا تھا وہ وہ عالم تھا کہ نفتہ نفتری کا عالم تھا اور ہم لوگ بھی سٹرڈے پایا تھا سنڈے پایا تھے مزفرہ بار میں اپنی ٹیم کے ساتھ اور جس وجہ تنا سے لوگ کانک کر رہے تھے وہ اتنا مشکل کام تھا وہ اس آسانی سے لوگ کر رہے تھے کہ موپا مجھ کا ہاتھ بھی کبھی شکایت نہیں کیا نہ ہوتے ان کے ٹرک چھین لیے جاتے تھے ان کے کشنیاں چھین لیے جاتے تھے اور ایمبلنس کا جڑا اگر ان کا نہ ہوتا تو وہاں کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے ہم ڈی اے مال میں ہم نے ارتویٹ میں اپنے اتنوں جان بچائی ہم ایک ہی بھی نہیں بچھا سکتے یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس آٹھ ماشینوں کا تال چلا تھا میٹی لیٹر تھے ہمارے پر چل لیتے ٹیلسل مشین چل لیتے اس کے باوجود ہمیں مریدوں کو بھار بھیڑنا پڑتا تھا چاہے پارش ہو رہے ہو بھرک گزرہ ہو ان کے کسی ڈرائیور نے ابھی انکار نہیں کیا اور ایک بات یہ بتاؤں جس کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ پرورتگاہ علام اس قوم کو اکٹھا کرتے ہیں ایدی صاحب کی جتنے ڈرائیور تھے وہ مختلف زبانیں ہوتے تھے مختلف اس کا تلچر تھا مختلف اس کا بیک گراؤن تھا ایک جہاں پرورتگ ایک تھے کہ ہمیں خدمت کرنی ہے آج تک کسی نے انکار نہیں کیا اور امام میں ان کی اتنی عزت تھی کہ ان کے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ٹرک جو تھے یا گاڑیاں ملوے بتا گئی تھی ان کو نکال کر اٹھا کر لاکتے تھا ان کو نہیں دیتے ان کی فلاکسی جتنی کا فرصوی احیاد جو تھا وہ اتنا دیپ تھا انہوں نے عام آدمی کو انپر آدمی کو کلونائے سکے ایک کر دیا تھا اب ان کے بعد پھر اور کام کا پڑھتا گیا ہر شہدوں کے لوگوں کو بلا اتناس وزر یا اور کسی کے انسان کی خدمت کر دیشن کی اور انہوں نے لاوازوں کیلئے مکان بنائے انہوں نے جو ہے یتنی بھانے قائم کیے لاواز لرچوں کی صرف بہار رکھا کوئی بھی حادثہ کئی ہو احضی صاحب سویلت بارک سامنا ہو یا کوئی ڈوب گیا ہو کوئی بیلڈنگ گری ہو اور بات میں ان کا یہ کارنامہ جو تھا پاکستان تک لی رہا برکی انہوں نے پاکستان کو دنیا سے اوشناس کرنا رہا جب کی تیمیں سنٹرل یورپ اور تمام ٹرکی اران تمام پر تھی اور ایک بہت بڑا کام برکی بیگم صاحبہ نے کیا وہ لاواز پچوں کے لیے چھونوں کا رکھنا جو تمام دنیا میں پاکستان میں دنیا جیسا میں نے کہا کہیں بھی کوئی سانیا ہو عدی صاحب موجود رہے گے ان کی ٹیم موجود رہے گی اور جتنی جو ٹیم تھی ہر ایک کا احساس اتنی تھا اتنا عدی صاحب کا اپنا ہوتا تھا ایک اب جب ایمبلنسس کے آپ بات کرتے ہیں دنیا میں ایمبلنسس کے بہت ایس سنٹر سے ہیں ہر جہاں پہ لیکن میں اتنی سے کہتا ہوں کہ ایدی کی ایمبلنسسسسٹم تا وہ آج تک کہیں بھی نہیں دیکھا گیا ہے اور ہم نے انہیں کچھ نہیں دیا انہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا انہوں نے ہمیں ایک کرنے ہی کوشش کی انہوں نے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کیا کہ ایمبلنسس کی مدد کرنے اور اسے اعملی طور سے کیا انہوں نے یہ دیکھلایا کہ ایک آدمی جو فقیر برکت چلتا ہے چاہے رو ہوں گئے ایک کے پاس لیکن اپنے زندگی اسے تہانترد کرتا ہے پھر میران کا ساتھ ہوا جب ان کا عارض اندر فیلو ہو گیا اس سے پہلے بھی مہنسہ نتک ان سے نہیں تھا اور دو تین چار سار پہلے تو پہلے انہوں نے پھرشرا بنوانے دیو انکار کیا ڈالسی سے بھی انکار کیا ان کی فیملی پیچھے پڑھ جاتی تھی بعد میں میں انہوں نے ایک کرنیس کر لیا پھرشرا بنائے گیا کئی ملکہ اپنے کیا پھرشرا بن جاتا تھا اقصر یہ ہوتا تھا ان کے مول ہوتا تھا کہ آج بھی بہت کام ہے آج بھی بھی مانگی آنا آج بھی گھٹا جانا ہمیں تارسی دیکھا دو دو تی تین دی تارسی دیکھا کبھی کمی ایسا ہوا ہے کہ میں گیاں وہ گھر چل کو اٹھا تھا بعد میں تین بے تک تکلفی ہو گئی تھی میں ٹیلیپون کچھوں بچاتا تھا آپ آئیے مانگا ٹیلیپون کچھ sais اور بچائرے خاموشے دے چہرے آٹو تھے تو تو اُن کا ٹرانسوارٹ اوپتر تھا مہترات دینے والے سے ایک بار نہیں مہشی زمار مہشی زمار اپنے ٹرانسوارٹ ہنو نہیں کر مہتر کوئی دوگوت نہیں ہے اور ہر اوپر رات پر کبھی آتے تھے آدھیشہ کاؤتی صاحب کے ساتھ چیک کرنے کے لئے کیا ماشین چل دیئے ماشینیں چل دیئے کسی مریض کو شکاہت کو نہیں ہے کون گھرے کے لئے ہیں پوچھتے ہیں اور مرنے سے پہلے ہنو نے کہا کہ سب کے سامنے پہلے کہ ملے جذب ہر حصہ جو کسی کے کام آ سکتا ہے آپ نکال دیجئے میں اوپر والے کو جواب دیجئے میں نکھیا کی اپنے حصے کو اور جب دنیا سے کہے تو ابھی ہمیں تحفہ دے گئے تحفہ ایک فرصفے کے اسے آپ ملنے کے بعد بھی دوسروں کو کچھ دے سکتے ہیں آپ ملنے پڑھیں آپ ملنے آپ ملنے آپ دی جپیا اپنی آنکھوں کے انہوں نے آتیا کیا اور اس سے اپنی آنکھوں کا آتیا کیا اور ان کے ترچین سے پہلے ایک مرد ایک عورت ایک عورت جو کسی گھر میں کام پڑتی تھی اور نہ بینا ہوئی تھی تو ایک مرد بیس کے بارے میں مرد ہوتا ہے وہ نہ بینا ہوگا تھا دو لوگ بینا ہی نے کر گئے میں اوپر جا پہ گیا تو آپ نے انسان کو موقع دیا اس کو سکوت دیکھنا شکریہ شکریہ